تو ایک نومبر کے بعد پندرہ نومبر تک لگ بھک ہر سال ڈلی کا ائر کوالٹی انڈیکس چار سو سے پار جاتا رہا ہے کئی دن ایسے بھی رہے ہیں جہاں پر سیویر پلس کٹیگری میں ڈلی کا ائر کوالٹی انڈیکس رکھتا رہا ہے لیکن اس سال ابھی تک ائر کوالٹی انڈیکس ڈلی کا سیویر کٹیگری گمبیر کٹیگری میں نہیں گیا ہے اس میں مکہ طور پر تین فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ڈلی کا ائر کوالٹی انڈیکس پردوسن کا آسطر ابھی بھی گمبیر سیویر سے باہر ہے پہلا ڈلی کے اندر جو لگاتار درگ کالک پریاس کیے گئے ونٹر ایکسن پلان کے مادیم سے جو تات کالک پہل کردمیاں کی جا رہی ہیں چاہے وہ ڈسٹ پلوسن کو نیانتریت کرنے کے لیے ہو چاہے وہ ویہیکل پلوسن کو نیانتریت کرنے کے لیے ہو چاہے وہ بائیو ماس برننگ کے پلوسن کو نیانتریت کرنے کے لیے ہو پرالی جلنے کی جو گھٹنائیں ہیں ان میں بھی کافی کبھی آئی اور تیسرا فیکٹر کہ ابھی بھی پچھلے سالوں کے تلنا میں جو ٹیمپریچر ہے وہ ابھی بھی تھوڑا تھوڑا گرمی بنا ہوا ہے ہلکا ہوا کی سپیڈ بھی بیچ بیچ میں چل رہی ہے پہلے تین چیزیں ایک ساتھ ہوتی تھی ایک نومبر کے بعد تھنڈ بڑھتی تھی تیجی سے اسماغ آتا تھا اس اسماغ میں دیوالی کا جو پٹاکوں کا پلوسن ایڈ ہوتا تھا دوسری طرف سے باہر سے پرالی کا جو دھوہا تھا وہ ایڈ ہوتا تھا تو یہ تینوں چیزیں مل کر کے ایک لیئر پیدا کرتی تھی اور جس سے سیویئر کٹیگری کی جو سنکھیا ہے دلی کے اندر وہ بڑھ جاتی تھی ابھی تک دلی والوں کے پریاس سے ہم سیویئر کٹیگری سے باہر ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ سبھی دلی والے مل کر کے اسی طرح سے اپنا سہیوگ بنائے مل کرنے کے لئے